ناظر میرا پرج سینئر صحافی عزیز میمن جی پہری ورسی تے سندھ جنرلسٹ کانسل طرفہ کانفرنس کو اٹھائی وئی انہاں والے سارے شدال طاف چننا جی ہی ریپورٹ سینئر صحافی مظہر عباس احمد ملک امتیاز خان فاران گازی جنڈیر خرشید عباسی عبدالرزاق سروی محیش کمار یونیس مہر ارباب چانڈیو فیاس نائے تودو چانڈیو سمیت کراچی ملک کا توڑے سندھ جے مختلف شہر ہیں جے صاحب ان شرکت کئی تقریب کے کتاب کنے کلم دھنی جو چون ہو پانے پوری تنظیم انہی کو شش آئے تو کیم صورت میں جگواز ہو عزیز میمن جا قاتل گفتار سندھ جی حکومت ہے انہی جی لائک وڈو چیلیں جا ہے انہی سال جے اندر حکر صحافی جے کو عامل صحافی ہو انہی جا قاتل گرفتار نکرے ساگی آئے سندھ جی ساپ ان کے گر جی پانے جی حکن جی لائے جدوجد کرنی پہنے پہنے سندھ جی پانے جی پانے جی دو جد کرنی پہنے 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 شہران میں پنجے 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 پریس کرب بٹھائیو پیوہ انہی سب بئی ٹرینٹس کے ختم کرے سب بئی کے حکتی آنو پون تو اور یہ ساں ہکتی ذات ہیں تو انہی ذات صحاف انساں شہید انسان پہ انساف تھی سگھ تو کیا جو بنیاد ثابت تھی دو اندر دیان میں اندر دیان میں انسان بزیق منظم نی 문نسان گڑ تھی ناسو انسا فت اندر你有 کا بحثت صحافی تیر جی تاریخی ذمیں واری Kohah پوری کرنا ہے اس انہی مکر حکمائی داسو میں آپ سے یہ مطالبہ تو نہیں کروں گا کہ آپ اس کے قاتل کو گرفتار کریں کیونکہ مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو یہ کہہ کہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ عزیز میمن کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کریں یہ معلوم کیا جائے کہ اس قتل کے عوامل کیا تھے یہ معلوم کیا جائے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث تھے اس کو کورپ نہ کریں اس سے پہلے بہت سے قتل کورپ ہو چکے ہیں بہت سے صافیوں کے قاتل جو ہے وہ مارے مارے پھرتے ہیں اور جب قاتل گرفتار نہیں ہوتے تو پھر وہ اگلا قتل کرتا ہے تو میں ناصر حسین شاہ صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ مجھے اگلے سال آ کے یہی تقریر دورانی پڑے اس جیسی جی صدر غازی جنڈیر خطاب کنے چاہے ہو تہو تیسی تائیں سکھا سا نوے اندہ جیسی تائیں شہید عزیز جا قاتل گرفتار نتھا کیا بن جانا اسی سب فریادی آئے ہوں اسی سب شہید عزیز میمنا جا وارس آئے ہوں اے تیسی تائیں سکھا سا نوے اندہ جیسی تائیں شہید عزیز میمنا جے قاتل ان کے اکھن سان فاسی چڑھن دے نرس اندہ سی شہید عزیز میمنا کے قتل سے جو ان کی فیملی کا نقصان ہوا ہے ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں ان کی جو بیوی ہے وہ بیوا ہوئی ہے آج ان کے یہ جو ہمارے محفل میں موجود فائک عزیز میمنا صاحب ہیں وہ پڑے لکھے ہیں انہوں نے سیول انجنئرنگ کی ہے ان کو نوکری چاہیے وہ روزگار کی تلاش میں گزشتہ تین مہینے سے کراچی میں ہیں ان کے دوسرے بھائی بھی پڑے لکھے ہیں آج جو اس فیملی کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے جو ماسٹر مائن کہا جا رہا ہے وہ اس وقت تک گرفتار نہیں ہوا اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے بلکہ آج جب میں یہاں آ رہا تھا تو سیم صاحب کو بھی میں نے بتایا ہے کہ میں سلسل میں جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بلکل ہم نے انہیں تاقید کی ہے کہ اس کو فوری گرفتار کیا جائے بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا انہیں کہ اس کے لیے وہ بھی اناؤنس کر دیں جو اطلاع دے گا اس کے لیے کوئی ایک اماؤنٹ کر دیں انام رکھ دیا جائے تو وہ بھی آپ اناؤنس کر دیں اگر پہلے نہیں ہوا تو ہم اب مقرر کر دیں گے کہ جو کوئی بھی اس وہ جو قاتل اس وقت تک گرفتار نہیں ہوا اس کی کوئی اطلاع دے گا تو اس کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ انام میں دیا جائے گا اور نام بھی جیسے نارملی ہے کہ اس کا راز میں رہے گا ان کی فیملی کے جس طرح بتایا جہنڈیر صاحب نے جن کو جابز کے لیے تو بلکل انشاءاللہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا تاکہ یہ روزگار جو ہے وہ آگے لائے سکے ایس جسی طرفہ کوٹھا ہیل کانفرنس میں سندھ جے ساہف انتے کورا کے سداکل تھیرنجی مضمت کندے سندھ حکومت خان ساہف ان کے ترفز فرام کنے جو مطالبوں